بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر میں آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں فروغ کرز حسنہ فونڈیشن کے بارے میں ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو کی کاروبار کرنا چاہتی ہیں جن کے پاس پیسے نہیں ہیں تو اب آپ کاروبار مقاصد کے لیے بلکل سود کے بغیر کرزہ حاصل کر سکتی ہیں اس کے ساتھ دوستو اگر آپ کے بچے کسی اچھے کالج یونیویسٹی کے اندر پڑتے ہیں آپ ان کی فیس نہیں ادا کر پا رہے تو آپ تعلیمی مقاصد کے لیے بھی کرزہ لے سکتی ہیں اس فونڈیشن سے اس وڈیو کے اندر میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کتنا کرزہ آپ کو اس فونڈیشن سے مل سکتا ہے مہانہ کستہ آپ نے کتنے جمع کروانی ہوگی اور مکمل پروسیجر کیا ہے کرزہ لینے کا تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں وڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستو آپ ایک چیز نوٹ کر لیں فاروق ارزی حسنہ فونڈیشن کی مکمل معلومات مختلف ذرائع سے میں نے اکٹھی کر کے آپ دوستوں کے لیے اردو کے اندر ایک آرٹیکل لکھ دیا ہے جو کہ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں تمام طرح تفصیلات میں آپ کو سٹیپ بے سٹیپ فراہم کرنے والا ہوں مقاصد کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں آپ نے ضرورت کے مطابق یا پھر کاروباری مقاصد کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں تو زیادہ سے تک کرزے کے رقم جو ہے وہ پانچ لاکھ روپیہ تک رکھی گئی ہے اس کے بعد کرزہ دوستو آپ دو مقصد کے لیے لے سکتے ہیں ایک تو اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں یا اپنی تعلیم کے لیے اور نمبر دو پہ اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو کرزہ مل جائے گا اس کے بعد دوستو پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام مرد خواتین کرزہ لینے کے لیے اہل ہیں اور یہ جو فونڈیشن ہے یہ آپ کو بالکل سود کے بغیر اسلامی طریقے کے مطابق کرزہ فرام کرے گی تو جو فروغ کرزہ حسنہ فونڈیشن ہے اس کے بسیکلی چار مقاصد ہیں چار مقاصد کے تحت آپ کو کرزہ دیا جائے گا نمبر وان بھی کیا مقصد ہے جی فروغ کرزہ حسنہ کا کرزہ فرام کرنے کا نمبر وان پین کا مقصد جی فروغ کرزہ حسنہ ایک نون پروفٹیبل اورگنائزیشن ہے جو تعلیمی حصول کے لیے پاکستان میں سود کے بغیر کرزہ فرام کرتی ہے اس کا مقصد پاکستان میں ابتدائی تحریم سے عالی تعلیم تک کرزہ فرام کرنا ہے یعنی ایسے جو لوگ ہیں جو کسی اچھے کالج میں پڑھتے ہیں کسی اچھی یونسٹی میں پڑھتے ہیں جو اپنے فیز نہیں ادا کر پا رہے یا ہوسٹل کی فیز نہیں ادا کر پا رہے یا اپنے سمیسٹر کی فیز نہیں ادا کر پاتے یا اپنے جو ٹریول ایکسپینس ہیں یا دوسرے جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ نہیں لے پاتے تو آپ ان تمام چیزوں کو پورا کرنے کے لیے کرزہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تعلیمی مقاصد کے لیے اچھا جی نمبر دو پہ جی اگر عالی تعلیم کے لیے آپ کو کرزہ حسنہ کی ضرورت ہے تو آپ فروح کرزہ حسنہ فانڈیشن کی ویب سیٹ یا ای میل کے ذریعے ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کی ای میل بھی نیچے میں آپ کو بتا دوں گا ان کا فون نمبر بھی بتا دوں گا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکیں گی نمبر تین پہ جی یہ کرزہ صرف ان طلبات کو دیا جائے گا جو سرکاری سکولوں اور کالجوں اور یونیسٹر میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں جو اپنی فیز نہیں ادا کر پاتے ٹھیک ہے جی اس کے بعد نمبر چار پہ جی کرزہ دینے کا مقصد آپ کو تعلیم مکمل کرنے و مدد فرام کرنا ہے یہ کرزہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل کر کے یا روزگار ملنے پر اپنی سہولت کے مطابق مہانک اس کے ساتھ آپ نے کرزے کو واپس کرنا ہوگا اس کے بعد جی نمبر پانچ پہ کرزے حسنہ کے لیے ان امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جو حافظ قرآن ہوں گے یا پھر عالم دین ہوں گے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ایک نوٹ لکھا ہے یہ کرزہ براہ راست آپ کے تعلیمی ادارے کو جمع کروایا جائے گا جس کی اطلاع آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے بہت سے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ کرزہ لینے کے بعد اپنی جو ہے جو ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان چیزوں کو پر استعمال کرتے ہیں تو جس کالج یونسٹی کے اندر آپ پڑھتے ہیں جس کی فیس آپ نے سمیسٹری کی فیس ادا کرنی ہے یا کوئی اور اخراجات آپ نے ادا کرنے ہے تو وہ ڈریکٹ آپ کے ادارے کو جمع کروایا جائیں گے پیسے ٹھیک ہے نہ کہ آپ کو دی جائیں گے اس کے بعد یہ نمبر چھے پہ کرزہ کی منظوری کے بعد امیدوار فارم پر کر کے جمع کروایا گا فارم میں اپنے سکول یا کالج یونسٹی کا نام لکھے گا ٹھیک ہے فاروق کرزہ حسنہ فانڈیشن کی طرف سے یہ رقم براہ راست آپ کی کالج یا یونسٹی میں جمع کروایا جائے گی جس کی اطلاع آپ کو دی جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ نمبر سات بجی فاروق کرزہ حسنہ چھوٹے کاروبار کے لیے لوگوں کو کرزہ فرہم کرتا ہے ٹھیک ہے تو دوستو بسیکلی میرا ساری اس وڈیو کے اندر آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے تو اگر تو آپ کسی کالج میں پڑھتے ہیں کسی یونسٹی میں پڑھتے ہیں اگر آپ اپنی فیست نہیں ادا کر پا رہے یا اپنے تعلیم اخراجات کو آپ پورا نہیں کر پا رہے تو ان تمام مقاصد کے لیے آپ کرزہ لے سکتے ہیں اسے جرکیا ہے مکمل طریقہ کار کیا ہے تو اس کا طریقہ کار بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ تو دوستو آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے مکمل معلومات جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے اچھا طریقہ کے ساتھ اس کو سمجھ لینا ٹھیک ہے لنک منیچر و ڈسرپشن کے اندر دے دوں گا آپ یہاں کے تمام تر تفصیلات خود پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے اپنا فون نمبر دیا یہ ان کا ایک بندہ ہے جس کا نام ہے جعوید ٹھیک ہے تو یو ایس اے کا ان کا فون نمبر ہے یہاں پہ آپ اپنے سکرین گو پر دیکھ سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے بعد دوسرا ان کا بندہ ہے جس کا نام ہے عثمان تو اس کا یہ فون نمبر ہے یہ بھی یو ایس اے کا فون نمبر ہے ٹھیک ہے بسکلی یہ بندے پاکستانی ہیں اور یو ایس اے کے اندر بیٹھ کے یہ جو ہے ایک کہلیں کہ ارگنیزیشن چلا رہے ہیں تو آپ اس ایمیل کے ذریعے بھی ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سی ارگنیزیشن ہے جنہیں کے اوپر جو ہے مکمل آرٹیکل یہاں پہ آویلیبل ہیں جتنی بھی پاکستان کے اندر بلا سود کرزہ فراہم کرنے والے کرزہ حسنا فراہم کرنے والی فونڈیشن ہے ان کے اوپر مکمل آرٹیکل یہاں پہ آویلیبل ہیں آپ یہاں کے پڑھ بھی سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو بتایا جیسے کہ بہت سے دوست جو ہیں بار بار کوسٹن کر رہے تھے پچھلے دیوڑ مہینے سے تقریبا بار بار کمر سیکشن کے اندر پوچھ رہے تھے کہ سارو فروغ کرزہ حسنا فونڈیشن کو پر ایک ویڈیو بنا دیں جس کے اندر ہمیں ایک پروسیجر بتا دیں کہ ہمیں کرزہ حسنا کیسے ملے گا کیونکہ یہ فونڈیشن جو ہے یہ بالکل سود کے بغیرہ آپ کو کرزہ فرم کرتی ہے اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو کرزہ دیا جاتا ہے تو کرزے کی رقم میں نے آپ کو بتا دی ہے زیادہ سے آپ پانچ لاکھ روپے تا کرزہ لے سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے اپر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو دھولاک روپے کی ضرورت ہے تو آپ دھولاک کرزہ لیں اگر آپ کو تین لاکھ کی ضرورت ہے تو آپ تین لاکھ کرزہ لیں زیادہ سے آپ کو پانچ لاکھ تا کرزہ ملے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھے ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پر چینل کو سبسکرائب کر لیں